بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیمن کیک جو بہت ہی آسانی سے گھر میں بن سکتا ہے چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تین انڈے لیے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے آپ نے جو کیک کا بیٹر ہے یہ دیکھیں ہم نے انڈوں کو دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیے اب ہم اس میں وان کپ شوگر اٹ کریں گے اور اچھی سے ملس کریں اب ہم اس میں آدھا کپ اوئل اٹ کریں گے اوئل سپسے ملس کریں اب ہم اس میں وان ٹی سپون وانیل ایسس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس وانیل ایسس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لیے یہ دیکھیں اچھی طرح اسی مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں وان ٹی سپون لیمن کا رس ڈالیں گے ہم نے لیمن کا رس اس میں ڈال لیے اب اس کو اچھی طرح اسی مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اچھی طرح اسی بھی ٹوٹ چکا ہے اب ہم اس میں وان ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اٹ کریں گے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پاورڈر ڈالنے اور اس کو سپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے اب ہم اس میں وان ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح اسے مکس کریں گے ہم نے ایک سان چلیا اس کو اچھی طرح اسے مکس کریں گے اور اسے مکس کریں گے اب ہم اس میں بٹر پیپر رکھیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں اب ہم اس کو اوپر سے بھی گریز کریں گے تاکہ کیک ہمارا بان میں آسانی سے نکل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے بیٹر پیپر کبھو ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے بیٹر کو سانچے پر ڈال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پر ہم نے کڑھائی رکھ دیا ہے اب ہم اس میں سٹینڈ رکھیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے گرام ہونے کے لیے چھڑیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سانچا رکھ دیں گے اور اس کو تقریبا 30 سے 35 منٹ کے لیے پکائیں گے یہ جو کیک ہے اس کو ہم نے سلو آنچ پر پکانا ہے اگر ہم آنچ زیادہ رکھیں گے تو یہ نیچے سے جال بھی سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو چیک کریں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اچھی تھا اسے بن چکے ہیں اب ہم اس کو پلے میں ساف کریں گے یہ دیکھیں ہمارا کیک کتے مزی کا بن ہے اب ہم اس کو کٹ کر چیک کریں گے یہ دیکھیں امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک شیئر کامینٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا شکریہ بیراد